اسلام علیکم پیارے ویورٹ کیسے آپ لوگ میں دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باد رکھے تکلیف و فریشانیوں سے بچائے آمین آمین یہ آج ہم مارے گھر آئی تھی سبزیاں پھالو وغیرہ تو میں نے تھوڑا سا بلوگ بنایا ہے کہ میں جیسے ہی سردیوں کا موسم آتا ہے تو پیاری پیاری سبزیاں مارکٹ میں آ جاتی ہیں علو مٹر گاجریں گو بھی شلجم وغیرہ تو یہ ساری سبزیاں سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے ویجیٹیبل رائس بنائے ہیں ایگ فرائیڈ رائس یہ میں نے پیاز برون ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ میرے پاس سکن تھا اس کو میں نے دھو لیا یہ بھی پیازوں میں شامل کر کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے پھر اس میں شامل کریں گے چانیز نمک ہے میرے پاس یہ گرم مسال ہے تھوڑی سی سونڈ ہے جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا گرم مسال ہے نمک ہے یہ سونڈ کہتے ہیں ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ چلی سوس یہ سویا سوس بھی ہے گاجروں کو میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا اُبال لیا تھا تاکہ گاجریں ہارڈ ہوتی ہیں تو یہ جلدی گلتی نہیں ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا ان کو اُبال لیا گاجروں اور مٹروں کو اب میں اس کو بھی سبزی ویجیٹیبل کو بھی میں فرائی کر رہی ہوں اور تین میرے پاس ایگ ہیں یہ میں نے شامل کر دیا ایک چمچ چانیز نمک یہ ایک ٹیک سپون گرم مسال ہے ایک ٹیسپون میرے پاس سونڈ کا پوڑر ہے اور ایک ٹیسپون بلیک پیپر ہے اور تین چمچ چلی گارلک سوس تین چمچ ہی سویا سوس اور ایک چمچ نمک کا شامل کر دیا میں نے ویجیٹیبل میں اب میں ان کو اچھی طرح بھول لوں گے پھر میں اس کے اندر دو شملہ مرچوں کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا اور ہاپ بند کو بھی تھی اس کو بھی میں نے سلائس میں کاٹ لیا اب ان کو بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے تو چاولوں کو میں نے ایک ٹھینٹہ پہلے پانی میں بھی ہو دیا تھا میرے پاس سوپر کائنات کے چاول تھے یہ ہمارے گھر کے چاول ہے یہ جتنے زیادہ ان کو پانی میں بھگوئے اتنے ہی زیادہ اچھے یہ بنتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں نے اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے پانی کو بھلا آگیا اب میں اس کے اندر چاول شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا میں اس کے اندر سرکہ شامل کر رہی ہوں سرکہ اگر ہم اُبلتے چاول میں سرکہ ڈالیں گے تو ایک تو اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اور چاول ہمارے ٹوٹیں گی نہیں چاول کو میں نے یہ چھان لیا یہ دیکھیں تھوڑے سے چاول کچھے ہیں باقی سارے چاول کو میں نے کک کر لیا اب اس کے اندر میں نے چاول شامل کر دی ہیں اور پھر میں اس کے اوپر جو میں نے ویجیٹیبل بنائی ہیں فرائی کی ہیں وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا میں دوسری لئے چاولوں کی لگاؤں گے اور میں نے تین ادد انڈے لے لیں آگ میں نے نیچے بلکل سلو رکھی ہے تو میں نے پتیلے کو رکھا ہے یہ تھوڑا سا کوکنگ آئل میں نے ڈال دیا تو میں کے اوپر پھر اس میں جو میرے پاس تین انڈے تھے وہ فرائی کریں گے چاولوں پر ڈالنے کے لیے پیارے بیورز میری آپ سے ریکوازٹ ہے کہ پلیز پلیز آ میرے چینل کو لائک سیسکرائب خیر ضرور کریں بیل آئکان پر پریس بھی کریں تاکہ میری آر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس جلدہ جلد پہنچے اس طرح کر کے چاہاں انڈوں کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کر لینا اور میں نے یہ انڈے بھی چاولوں میں شامل کر دی گئی ہیں اب میں نے دم لگایا تھا یہ دیکھیں پندرہ منٹ کا میں نے دم لگایا تھا میرے چاولوں کی ما شاء اللہ ما شاء اللہ الحمدللہ فائنل لوگ لائٹ ہماری چلی گئی تھی تو بچے بچے ٹویشن پڑھ کے آئی تھی تھے میں نے بچوں کو کھانا کی کھانا دیا تو بچے بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ میرے بچوں کو ویجیٹیبل رائس بہت زیادہ پسند ہے ایک فرائیڈ بہت زیادہ پسند ہے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان میرے بچے کہہ رہے تھے کہ ممہ چاول بہت ہی اچھے اور بہت ہی مزیدار بنے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بہت زیادہ خیال رکھیں